میں سریشت ہوں میں سوامی ہوں ایسا کہہ کر ایک دوسرے کو مارنے کی اچھا سے ید کرنے کو اتسکت ہوئے اور دیکھیا گیا کمال کر رکھا شمپورن دیوتا بیمان میں بیٹھ کر اس مہا عدبت ید کو دیکھنے کو چلے آئے اور آقا سے ان کے اوپر پھول برسانے لگے وہ آرہ دیوتا ہو جائے ہو اب جسے گاؤں میں خاغڑ بیڑھایا گ رہے ہیں جوٹے بیہثوں کو کیکستی کراتے ہیں گاؤں میں کئی بار کراتے تھے پہلے اور خاغڑوں کو آپس میں بیڑھاتے تو اس کو نیو کرتے ہیں لے جا اس کو کسی شاوازی کی لہرس کی آواز لگاتے تھے انہیں بیڑھا کرتے تھے آپس میں لڑتے ہوں کو دیکھا کرتے تھے دیوتا آسمان میں آکے ید دیکھے ان دونوں آگا اور اوپر دے پھول برسانے لگے سیواز مرو کٹکے دیوتاوں کا فرض تھا بیچ میں آکھڑے ہوتے ایک اے پر وہ آپ ایسا کاریے کروگے تو جنتا آپ کا ہی آشن کرے گی آپ یہ کیا کرنے جارے ہیں انہوں نے سمجھانا چاہیے تھا جب دیوتا تھے تو تو پرماتما کہتے ہیں نیرن جندن تیرا دربار دانتنک نینائے وچار ہے کسی کی بودھی کسی کی بودھی بھی اتنی کام نہیں کرتی کہ ایسے ظلم ہو رہا ہے اس کو آگا چھڑوا دیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک ستم ڈال دیا کس نے اس کال نے ڈال دیا ان دونوں کے بیچ میں جب یہ ید کر رہے تھے ایک ستم ایک پیلر کھڑا کر دیا کال نے کال کون ہے برما وشنو محس کا پتا ہے یہ سامنے نہیں آتا ہے اوریجنل روپ میں کسی کو برما کے روپ میں درسن دیتا ہے کسی کو وشنو جی کے روپ میں درسن دیتا ہے کسی کو سیو جی کے روپ میں درسن دیتا ہے تو وہاں پر یہ کال نے ایک ستم ڈالا بیچ میں تو وہ ستم کی خوج کے لیے اوپر نیچے چلے گئے کہ اس کا انٹ دیکھیں گے اس کا انٹ دیکھیں گے نہیں پایا تو وہاں پس آئے تب سدا سیو روپ میں وہ کال وہاں پر آکے کھڑا ہو گیا اور پھر ان کو سمجھانے لگیا اپنے اطموں ایسے آجرن اور بیچار تو یہاں کے دیوتاؤں کے ہیں پھر جنسادان کے کسی ہوں گے انڈرسٹوڈ ہے یہ تو اس میں صدھار لانے کے لیے اس تطوے گیان کیا ہو سکتا ہے پرماتمہ کے گیان پرمیس پر کبیر جی کے گیان کیا ہوتی ہو سکتا ہے جس سے لوگ بدکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کبیر جی ایس بھگوان نہیں ہے کبیر بھگوانوں کے بھگوان کل مالک ہیں اور کچھ دن مان جائے گی ساری بودھی مان جنتا سچائی سے پریچیت ہو کر کے اب ہم جو بتانا آپ کو چاہ رہے تھے وہ یہ تھا یہ دیکھئے گا سیو پران پر شتارہ پہ اور وید ویر سوزہ سہیتا بھاگ ایک جائے نو ان دونوں کی اگیانتہ اور ویر کو دور کرنے کے ارتھ دونوں سے کہا اس کال نے کہا کیا کہا برم نے کہا میرے سکل اور نسکل بھید سے دو روپ ہیں پرنٹو اور اسور نہیں اس کارن سے ان کے دو روپ نہیں ہو سکتے پہلا ستم روپ اور پیچھے مورتی مان روپ دھارن کیا ہے یعنی پہلے ستم بھی میں تھا نو کہیو کال اور پھر میں آکار میں آگیا ہوں اس میں برم روپ نسکل ہے نسکل ہے نیسکل جس کا آکار نہیں اس روپ سگن ہے میرے یہ دونوں روپ سدھ ہیں دوسرے کسی کے نہیں یہ کال بول رہا ہے برم برم عبیشنو مہیز کا پتہ ہو سکتے کسی کے نہیں ہو سکتے اس کارن تم دونوں کو اتھوہ دوسروں کو اسور توقی پرابتی نہیں ہو سکتی تم نے جو اگیانتا سے اپنے کو عیس مانا برمہ اور ویشنو کو کہہ رہے ہیں کون کال بول رہا ہے برم ان کا پتہ بول رہا ہے کس برمانڈ کا بھگوان بول رہا سوامی تم نے جو اگیانتا سے اپنے کو عیس یعنی مالک مان لیا بھگوان مان لیا یہ ہے بڑا عدبت ہوا یہ تو بہت گلت ہو گیا اس کے دور کرنے کو ہی میں رن ستھان میں آیا اب تم اپنا ابیمان ٹیاغ کر مدھ اسور میں اپنی بھدھی لگاؤ میرے پرساد سے لوک میں سب ارث پرکاس کرتے ہیں میں پربرم ہوں اور میرا ہی کل اکل روپ ہے برم ہونے سے میں اسور ہوں انگرادی میرا کرتے ہیں سروے ویابی ہونے سے اور زگت کے وردھک ہونے سے میں برما ہوں اور یہ کیشو برم کیشو سمتہ اور ویابی ہونے سے میں آتما ہوں میں سب کا ایس ہوں یہ میرا ہے میرے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہے پرثم تو برم تتوے گیان کے نمت نی سکل برم کا پراردور بھا ہوا ہے نی سکل برم کا نیچہ اس نے سہیتہ باسا ٹی قیم نوم ادھائے یہ نوم ادھائے ہم پڑھ رہے تھے یہاں سمافت ہو گیا پنی آتما ابھی آپ نے اپنی آنکھوں دیکھا یہ کون ہے جو برمہ اور وشنو کو یہ سندیس دے رہا ہے کہ تم بھگوان نہیں ہو اور تم نے اگیانتہ سے اپنے آپ کو ایس مان دیا یہ بہت گلت ہو گیا یوں کہتا ہے کہ میں نراکار ہوں اور ایو ساکار ہویا ہوں اس نے سیورو بنا رکھا تھا اس کال برم بھگوان نے پرتیگیا کر رکھی ہے کہ میں اپنے اوریزنل روپ میں کال روپ میں کبھی کسی کو درستر نہیں دوں گا اس نے اپنا کال روپ ورات روپ دکھایا تھا گیتا جی دہہ نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اردن میں اب بڑھا ہوا کال ہوں میں کال ہوں اور اس میں سب کو کھانے کے لئے آیا ہوں گیتا جی دہہ نمبر گیارہ کے سلوک نمبر ایک اس میں اردن آنکھوں دیکھا کہ راہے بھگوان آپ تو رشیوں کو بھی کھا رہے ہو جو ویدوں کے منگل ستوتروں سے آپ سے رکھشا کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ کی ستوتی تو یہ اس کا اوریجنل روپ وہ ہے اس نے پرتیگیا کر رکھیا کہ اس اوریجنل روپ میں واسطوک روپ میں کبھی کسی کو درسن نہیں دوں گا اور اردن ید نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس نے اس ورات روپ دکھا کر کہ اردن کو بہبیت کیا انرش کرانے کے لئے ظلم کرانے کے لئے اپرہد کرانے کے لئے اس نے اپنی پرتیگیا بھی بھنگ کرتی اس نے گیتا دہ نمبر گیارہ کے سلوک نمبر سنتالیس سنتالیس میں کہا کہ اردن یہ میرا واسطوی روپ تو نہ دیکھا واسطوی روپ جو تُو نے دیکھا یہ نہ پہلے کسی نہ دیکھا اور نہ آگے کوئی دیکھ سکتا نہ ویدوں ممرنط بھی دی سے نہ کسی جب سے نہ تب سے نہ کریاؤں سے میرے اس روپ کے درسن نہیں کر سکتا یہ تو میں نے تیرے پہ کرپا کر درسن دیئے تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ کسی کو ویشنو روپ بنا کر درسن سادنہ کرتے تھے وہ برما بشنو محس سے تو عام باتیں کرتے تھے ان کے درسن کرتے تھے ان کے لوک میں ذاتیں آتے رہتے تھے اپنی سدھی سکتی اڑنے والی سکتی سے اور جب سوچتے تھے برما بشنو محس بھی کہتے تھے پرماتمہ کوئی اور ہے کبھی کبھی یہ اپنی لہر میں کہتے تھے کہ برما بھگتی وہ خود بھی کرتے تھے اور بھگوان کی بھگتی کرو اور انہوں نے بھی کافی ہزاروں ورسوں تک سادنائے کر کے آخر میں وہ تھک چکے تھے برما بشنو محس کے اور برما بھگتی کوئی نہیں اور آخر میں انہوں نے نراکار نام دے میڈیٹیشن کیے تو کال نے کسی کو برما روپ میں درسن دی کسی کو ویشنو روپ میں درسن دی اب جس کو ویشنو روپ میں درسن ہوئے سادنہ کالم ہے آنکھیں بند کرت اندر تو اس نے مان لیا کہ یہ ویشنو جس کے ہم درسن کرتے ہیں ستوگن بھگوان یہی پرماتمہ ہے یہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں تو وہ آکر کی ستوگن ویشنو کی ستوٹی کرتے ہیں آپ سم پرماتمہ ہو آپ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اس سے یہ ویشنو پھول کا کوپا ہو گیا اور جن سادکوں کو برما روپ میں درسن رشی میں رشی وں نے برما جی کے پاس جا کر کہ تم سوم پر جا پتا ہو تم ساری شرشتی کے رچن ہار ہو آپ چھپا رہے ہو اپنے آپ کو آپ ہمیں پہچام لیا ہے آپ کو آپ ہمیں بھولا نہیں سکتے اس بات سے برما جی پھول کا کوپا ہوگے میں بھگوان ہو اور جس کارن سے ان دونوں کا لٹھ باج گیا بنا گیان کی بات ہیں یہ شویم پتا نہیں دوسرا کہ رہے تم بھگوان ہو اور چوڑے ہو گئے پھول گئے اینکار ہو گیا تو ایسا اب ایمان بالکوں میں ہو سکتا ہے بد جن کو ہم بھگوان مانیا کرتے یہ تو ایک بالک تھے چلڈرن تھے کتی پناتما اگر یہ پرمان آپ کے پاس ہمارے پاس نہ ہوتے تو داس کے یہ وچن جو کنین جیسے کڑویے لگتے ہیں ان کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا اس سکسیہ کا ایک سب سے بڑا یوگدان ہمارے لئے ہوا ہے کہ ہم سدگرنتوں کو دیکھ کر پرمان آتما کی اثارت گیان کو مہیمہ کو سمجھ رہے ہیں اور یہ انمول کام ہے اس منوس جیون کا یت ہی ادیس پرمان آتما پان نہیں تو پیٹ برن گا دندہ پیٹ کے لئے کیڑے مکوڑے آپ دیکھتے سارا دن ٹکر کٹتے پھر ایک پل کی چہر نہیں پسو پکسیوں کو دیکھ لو بگتی ہی پرانی جو منوس ہے ان کو دیکھ لو ایک پل کی چہر نہیں مایا مایا دکھائی دیتی ہے تو اس پرماتمہ کی بگتی سے اور اس گیان سے ایک تو مایا کی حوص کم ہوگی جب مایا کی حوص کم ہوگی تو شانتی ہوگی ان نے تھا تو ایسا ہے جیسے مایا کی حوص بھی ہو اور بگتی کرنے کی چیشتہ آدمی کر ہی نہیں سکتا کرتا ہے تو وہ اپنا بگتی اس پہ ہوتی نہیں تو پرماتمہ کے گیان سے اور اس بگتی سے انتقرن شانتی پیدا ہوگی اور یہ مایا کی جو دوڑ ہم ایک دوسرے کی سپردہ کر رہے ہیں یہ کم ہو جائے گی ایسی پرکار سنکر جی کے روپ میں جن سادگوں کو درسن دے جئے تو وہ سادگ کہنے لگے کہ یہ سنکر بھگوان شیو جی ہی سرویسور ہیں مہیسور ہیں مہا دیو ہیں سب دیو کے دیو ہیں اور یہ ہی سب کے مالک ہیں ہم نے سمادھی جسا میں درسن ہوئے ہیں اس بات سے شیو جی بھی اپنے آپ کو بھگوان مارنے لگے اب یہ کال کیا کہتا ہے کہ تمہارا یہ بھرم نوارن کرنے کے لئے میں آیا سپران بول رہا ہے سپران میں تو یہ وانی بول رہا ہے وہ کون ہے یہ دیکھئے گا یہ وہی سپران پریشت اٹھارہ یہاں تک تو ہم پڑ چکے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں پریشت اٹھارہ پہ دہ دس نو ہم نے یا پڑ لیا نو تو یہ سماپت ہو گیا اب دسمے میں کیا کہا ہے اس کال نے اس برحم نے کیا کہا اس برحم نے کال کہو برحم کو ہے پتر برما اور ویشنو کو کہہ رہا ہے پتر یعنی ان کا پتہ ہے